بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہم ٹینت کلاس کا میتھ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر ہمارے پاس تھری ہے اور ایکسرسائز ہمارے پاس تھری پنٹ تھری ہے اور آج اس کا لازٹ محسن ہے لیکن ایکسرسائز پر جانے سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک اچھی بات اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں عدب کے بارے میں ایک بات کہی تھے اور آج بھی عدب کے بارے میں ہی ہے اور عدب کے بارے میں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ با عدب با مراد اور بے عدب بے مراد تو سٹوڈنٹ پر یہ بہت زیادہ یہ چیز لازم ہے کہ اسے اپنے استاد اور اپنے والدین اور بڑوں کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ رہنا چاہئے تاکہ ان کے دل سے جو دوا نکلے وہ اپنی کامیابی اپنیوں کو جو نہ وہ چھو سکے اگر وہ بے عدب رہے گا تو کبھی بھی وہ مراد نہیں پائے گا وہ بے مراد ہوگا اگر آپ لوگ مراد پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بادب ہونا پڑے گا اکسسائز کی طرح بڑھتے ہیں کوئیس نمبر فور ہے مدردہ دیل میں مسلسل تناسب دیا گیا ہے اور اس میں متگیر کے قیمت معلوم کرنی ہے تو یہ بالکل ویسے ہی جساں کوئیس نمبر تھری دیا تھا وست فی تناسب اور یہ اس میں وہ جو وست فی تناسب معلوم نہ تھا ہم خود لیتے تھے لیکن اس میں اس نے وہ خود ہی دیا ہوا ہے کہ وہ پی ہے وہ ایکس ہے وہ ٹی ہے وہ ام ہے وہ کوئی بھی ویلیو ہے اس لئے اس کا یہاں سے حل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ویلیو کیا ہے تناسب کے لئے دو نسبت کا ہونا ضروری ہے پہلی نسبت دوسری اور دوسری ویلیو کیا ہے پی اور تیسری ویلیو بھی کیا ہے پی جس طرح وست فی تناسب کیا ہے بالکل آپ نے مسلسل تناسب بھی ویسے ہی کرنا ہے جو چیز معلوم کرنی ہے اسے مسلسل دو بار لکھ لینا کرنا ہے پہلی اور آخری ویلیو دی ہوئی ہے لیں جی اس کا ہمیں پتہ ہے آخر والے کو آخر والے کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں درمیان والے کو درمیان والے کے ساتھ اس وجہ سے اس کو ہم کہہ سکتے کہ یہ ترفین ہے اور یہ درمیان والا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ وستین پھر ہم لکھتے ہیں وستین کا حاصل زرب اور ایٹس ایکٹول کیا ہے ترفین کا حاصل زرب دیکھیں زرہ کیا ہے اس میں وستین پی اور پی ہے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے پی زرب پی ترفین کیا ہے پانچ اور زرب پہنٹالیس پی کو پی کے ساتھ زرب دونوں کو زرب دیں گے تو کیا آجائے گا یہ پی کی دو اور پینتالیس کو پانچ کے ساتھ زرب دیں گے تو کیا آجائے گا دو سو پچیس ہم نے پی معلوم کرنا ہے لیکن یہ پی کی دو ہے دو خدم کرنے کے لئے ہم کیا لیں گے جزر لینے سے یا ٹیکنگس کے روٹ پی کینسل اور پندرہ کا جزر کتنا آتا ہے دو سو پچیس کا جزر کتنا آتا ہے پندرہ ففٹین اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے روٹ جب بھی ختم کریں گے ساتھ کیا لکھ لیتے ہیں پلاس اور مائنس کیوں بھی سمجھ آگئی اگلے پارٹ کی طرف سلتے ہیں ٹو پارٹ ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایٹ ایکس اور ایٹین دیا ہوا ہے تو یہاں پہ مسلسل تناسب کیا ہے جو متگیر وہ ایکس ہے اس کو ہم نے معلوم کرنا اسی کو ہم نے ٹو ٹائم کر لینا پیشلی اسی کا یہ حل ہے اور حل میں ہم کیا کریں گے ایٹ نسبت ایکس اور تناسب ایکس اور نسبت کیا کر لیں گے اٹ ایٹ اسی طرح ہم کریں گے طرفین کو ملٹیپلائی کریں گے اور بعد میں ہم وستین کو کریں گے یہ ہمارے پاس طرفین اور یہ ہمارے پاس وستین کیا لکھیں گے وستین کا خاصلے ضرب اور برابر کیا ہے طرفین کا خاصلے ضرب وستین کیا ہے اس میں ایکس اور ایکس ہے طرفین کیا ہے آٹھ اور اٹھارہ ایکس اور ایکس سے ملٹیپلائی کیا ایکس کی دو اٹھارہ کو آٹھ سے کیا تو کیا دے گا آٹھار چون سٹھ اور آٹھ ایکم آٹھ اور آٹھ چھ ایکسے چوتھرہ ایکس چوتھالیس پاور ہمارے پاس ایکس کی دو ہے ہم نے تو ایکس ملٹ کرنا دو پاورے ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے جذر لینے سے لیں جی ہم جذر لے کر اسے حل کر لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چوتھالیس کا جذر کتنا آتا ہے بارہ جس کے ساتھ ہم ساتھ لکھ لیں گے پلاس اور مائنس یہ ہمارے پاس اس کا آنسر جلدی سے اس کو سوال کریں پھر اگلے قویشن حل کرتے ہیں پارنمر 3 ہے جس میں 12 3P منفی 6 ہے پچھلے قویشن میں اکیلا پی تھا لیکن اس میں ساتھ کچھ ملٹیپلائی اور پلاس منفی بھی ہو رہا ہے اور تیسری ویلیو 27 ہے تو ہمارے پاس جو مسلسل آپ کے پاس تناسب میں جو متغیر دیا گیا ہے اسی کو ہی آپ نے معلوم کرنا ہے اس وجہ سے اس کے لئے ہمارا حل کیا ہے 12 پہلی ویلیو ہے اور نسبت 3P منفی 6 دوسری ویلیو ہے اور تیسری ویلیو بھی ہمارے پاس کونسی ہے جو متغیر والی ہے 3P منفی 6 والی اور نسبت کیا ہے چوتھی ویلیو 27 تو بلکل اسی طرح ہی کرنا ہے کہ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے طرفین کو اور پھر ملٹیپلائی کریں گے ہم بس طرح کیا لکھ لیا ہم نے وستین کا حاصلے ضرب کیا ہے وستین 3P منفی 6 اور 7 3P منفی 6 طرفین کیا ہے 12 اور 7 کیا ہے 27 سمپلیفائی کر لیتے ہیں دونوں ویلیو سیم ہیں اس وجہ سے ہم کیا لکھ لیں گے ایک ہی ویلیو کا ہول سکیر 27 اور 12 کو ذرا ملٹیپلائی کریں تو کتنا آ جائے گا 300 آ جائے گا تو ہم اگر P کو فائنڈ کرنا ہے تو پہلے دو پاور اس کو ختم کرنا پڑے گا دو پاور ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے جذر لینے سے 3P مائنس 6 کا جذر 300 24 کا جذر اس کا جذر کینسل پھر کیا آ گیا 3P منفی 6 اور پلاس منفی 324 کا جذر لیں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس ہے 18 18 آ جائے گا 1 ٹائم پلاس ہے اور 1 ٹائم ہے مائنس ہے اب ہم اس سے حل کر لیں گے ہم لکھیں گے 3P مائنس 6 equal 1 ٹائم ہم 18 جو پلاس کا لکھ لیں گے 6 منفی کا ادھر جا کر کس کا ہو جائے گا پلاس کا 18 اور 6 24 3 ملٹیپلائی کا ادھر جا کر کس کا ہو جائے گا ڈوائیڈ کا آنسر کیا آ گیا 3 8 ایک مرتبہ تو 8 آ گیا اب دوسری مرتبہ ہم کیا لیں گے 3P منفی 6 equal مائنس کا 18 3P equal مائنس 18 منفی کا 6 ہے ادھر جا کر پلاس کا 6 باقی کیا آ گیا مائنس 12 ملٹیپلائی 3 دوسری طرف جا کر ڈوائیڈ کا تو آنسر کتنا آ جائے گا لیں جی دو آنسر ہمارے P کے آ چکے جو پارٹ بھی لازٹ ہے ہمارے پاس مسلسل تناسب میں متغیر ملون کرنا ہے حال وہی آپ کا پہلی ویلیو سات ہے دوسری ویلیو M منفی 3 ہے اور تناسب دوبارہ ہم نے M مائنس 3 لکھ دینا اور نسبت کیا ہے 28 یہ ہمارے پاس طرفین ہے اور یہ ہمارے پاس وسطین ہے اور لکھ لیں گے ہم وسطین کا حاصل ذرا it's equal 196 اس کا ادھر ہی ہم کیا لے لیتے ہیں سکی روٹ ہاں جی سکی روٹ لینے کے بعد کیا آگیا M منفی 3 it's equal plus منفی 196 کا 14 one time plus کریں گے اور one time minus کر کے حل کر لیں گے X منفی 3 it's equal 14 M منفی 3 it's equal minus 14 minus کا 14 ہے plus باقی 14 میں 3 گے تو کیا آجے گا minus کا 11 minus کا 3 ہے ادھر جا کے plus 14 اور 3 کتنے آجیں گے 17 M اچھا یہ X لکھا گیا M M M اور M لیں یہ ان کے required answer آ چکے ہے اور ہماری exercise complete ہو چکی ہے کسی جگہ problem ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کو آپ جلدی سے سوال کر لیں اور اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے گا اللہ نے کے بعد ہو received مطحیی بکی کسی روز